سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستوں کی لائف کبرش سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی جس میں عدالت نے منیر اے ملک کی بیماری کے باعث جسٹس قاضی فائز کو دلائل دینے کی اجازت دے دی جسٹس عمر اطا بندیال نے جسٹس قاضی سے مقالمہ کیا کہ اپنی درخواستوں میں اٹھائے گئے نکات پر دلائل دیں دائیں بائیں بیٹھے ججز اتنی تفصیلات سن کر فوکس نہیں کر پا رہے لہٰذا بہتر ہوگا کہ براہ راست اصل مدے پر آئیں جسٹس قاضی فائز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ چولاک نہ ہونے کی وجہ سے اپنا نکتہ سمجھا نہیں سکا دو سال سے میرے خلاف حکومتی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے جج اور اہل خانہ کے خلاف سرکاری چانل سے پروپاگینڈا کیا گیا مسئلہ دس لاکھ تنخواہ کا نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کا ہے اور میں یہ جنگ اپنے ادارے کے لیے لڑ رہا ہوں اپنے دلائل کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جذباتی ہو گئے اور عدالت سے سوال کیا کہ اگر آپ میری جگہ آپ کی اہلیا اور بچے ہوتے تو آپ لوگ کیا کرتے کل کو کسی بھی جج کو پروپاگینڈا میں گھسیڈا جا سکتا ہے اگر فاضل ججز کو کوئی بات گرا گزری ہو تو معذرت چاہتا ہوں جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ آج ملک میں میڈیا کی حالت دیکھ لیں صحافیوں کو اسلام آباد سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور صحافیوں کے اغوا پر وزیر آزم کہتے ہیں مجھے کیا معلوم کیا ہوا صحافیوں پر تشدد ہوا کسی نے انکوائری تک نہیں کی ذمہ داروں کا نام بتاؤں تو میرے خلاف ریفرنس آ جائے گا بعد ازہ عدالت نے جسٹس قاضی کے دلائل کے دوران ہی سماد بد تک ملتوی کر دی